اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد ریزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی فریکس ٹریڈنگ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست محمد ریزوان اور آپ زیادہ رکھیں یوٹیوب چینل ڈیلی فریکس ٹریڈنگ آج کا جو ٹوپک ہے جس کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا وہاں جیسے کہ ہم نے لیکچر شروع کی ہوئے تھے انڈیکیٹر کے اوپر تو ہم نے آر اسی انڈیکیٹر پڑھا ایم ایسی ڈی بھی پڑھا آج میں ایم ایسی ڈی اور آر اسی کو اکٹھے اگر دونوں کمبائن کس طرح کرتے ہیں کس طرح ایک ونڈو میں ایم ایسی ڈی لگاتے ہیں اور آر اسی لگاتے ہیں وہی میں نے دکھانا ہے ابھی کس ایک ہی ونڈو میں کس طرح آر اسی کیونکہ جب لوگ لگاتے ہیں تو وہ الگ لگ لگا جاتا ہے جس سے موبیل کی سکرین چھوٹی ہو جاتی ہے آر اسی الگ لگا لیتے ہیں اور ایم ایسی ڈی الگ لگ جاتا ہے لیکن ہم نے ایک ہی ونڈو میں آر اسی اور ایم ایسی ڈی لگانا ہے نمبر ایک اور اس کی سیٹنگ بھی تھوڑی بہت بتانی ہے کہ کیسے کرنی ہے اور اس کے بعد ٹریڈ کیسے کرنی ہے کیسے ہم نے انڈیکیٹر کو دونوں کٹھے انڈیکیٹر کو دیکھتے ہوئے بائنگ یا سیل کرنا ہے تو سب سے پہلے میں کو دکھاتا ہوں اپنا چارٹ دیکھوں تو یہ چارٹ آیا گیا اپن کر لیے تقریبا یہ گولڈ کا چارٹ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر اوپر کرنے کے بجے جو بٹن آپ کا نظر آ رہا ہے وہ نا ایف یہاں پر انڈیکیٹر ہوتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے اوکے کر دینا ہے یہ والا ایف یہ جو اوکے کریں گے تو آپ کو انڈیکیٹر نظر آ جائیں گے دیکھ لینا یہ اوکے کیا اس کے بعد یہ پلاس والے اپشن پر آپ نے اوکے کر دینا ہے یہ آپ یہ اوپے کرنا ہے اب یہاں سے ہم ایم ای سی ڈی والا انڈیکیٹر استعمال کریں گے ایم ای سی ڈی والا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں پہ ایم ای سی ڈی یہ رہا ہے ایم ای سی ڈی لکھا ہوا ہے ایم ای دینا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ کہ یہ اس کے اوپر اکے کیا دیکھیں یہ آپ سیٹنگ ہوئی پڑی ہے اس کی یہ جو مین ہے کلوریس کا پیزل وان ہے گرین گرین سیٹنگ اور دوسرا سگنل جو ہے اس کے اس کی میں دو ہوتے ہیں تو اس کا آپ نے یہی ٹو پیزل لگا دینا ہے لیول آپ نے کچھ نہیں رکھنا اس کو آٹو رہنا دینا اور اس کے اوپر ڈان کر دینا ہے یہ سیٹنگ آپ کے سامنے بھی ہے یہ میں بارہ ہے یہ میں موونگ پہلے سے لگا اور یہ نائن یہ آٹو سیٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے پہلے سے آپ نے یہی رہنے دینا اس کے اوپر اوکے کر دینا ہے جیسے یہ ہو کے کیا تو ایم ایسی ڈی آپ کا سامنے جی انڈکیٹر لگ گیا یہ دیکھ رہے ہیں جی ایم ایسی ڈی کا انڈکیٹر ہے یہ والی وینڈو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ والی یہ دیکھیں یہ اس ونڈو میں یہ ایم ای سی ڈی ہے سارا سارے کا سارا جی ایم ای ای دی آپ کو نظر رہا ہے اور اسی ونڈو کے اندر ہی میں نے آپ کو اس ونڈو میں ہی میں نے آر ایسی بھی آپ کو لگا لکھا دکھانا ہے اب یہ لگ گیا نا آر ایم ای سی ڈی تو اب میں آر ایسیی رلیٹیو سٹرنس انڈیکس جس کو کہتے ہیں وہ میں اسی ونڈو میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک کر کے تاکہ اس سے ایک تو یہ انڈیکیٹر لگیا اوپر بھی یہ تین انڈیکیٹر لگی ہوں ہیں اگر کوئی دیکھے یہ ایک یہ دو اور یہ تیر یہ تینوں مووینگ ایورج یہ بھی میں نے بتایا ہوں میں بقیدہ اس کی اوپر لیکچر اپلوڈ کے اب ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جو ترتیب تو سمجھ لیں اب آرہ سے اس کے بعد پھر یہ پلاسپی اوپر ایف جہاں پہ لکھا اوکے کریں گے اس کے بعد ہم نے اوکے کرنا یہاں پہ یہ بعد دھیان رکھنا یہ کہاں پہ اس وینڈو میں یہ وینڈو وان یہ جو لکھا ہویا ہے اس کی اوپر اوکے کرنا ہے تاکہ جو ہم نے اینڈیکیٹر جو ہو کہ نہیں وہ ونڈو ٹو میں آئے ونڈو وان میں یہ دیکھے کہ یہاں پہ اوکے کیا نیچے چلتے ہیں مووویں ایورج پہ یہ مووویں ایورج ہے یہ والا ٹھیک ہے اسکل اسکل ہمیں اس کی وہ پروکی کرنا ریلیٹیو سٹیندھ انڈیکس کی اوپر اور اس کی سٹائل ٹوپکزل کر دیں اور یہ باقی رہنے دیں اور یہ لیولز ہوتی ہیں یہ والی لیولز یہ جو تھرٹی لیول ہے کیونکہ اگر تھرٹی اب مارکٹ ہے تو آپ نے سیل کرنا ہے کیونکہ اگر تھرٹی ہے تو آپ نے بائنگ کرنا آپ نے بائنگرس سے بائنگ کرنا ہے بی یو آئی بائنگ لکھ دیں یہاں پہ اور جب آپ کو سیونٹی پہ نظر ہے سیونٹی پہ تاب آپ نے سیل کرنا سیل کرنا اور اس کو اس کو بھی آپ نے شیپ دے دینی ہے تقریباً آلم بلیو شیپ دے دینی ہے ٹھیک ہے اس کو کرنے کے بعد آپ نے سیاسی بیک کر دینا ہے یہاں پہ سیٹنگ مجھے اس کے بعد آپ نے ڈان کر دینا desteہ содیکھنا لیکن یہ اور اسے ہی window دیکھیں window الگ میں لگ جکے تھا اس لئے آپ میسے دوبارہ delete کرتے ہیں ابھی یہ دوبارہ کرتے ہیں đã دیکھیں نا یہ یہ ایک ہی window میں کارنا اسے والا ہے یہ اولاگ ہے یہ الاغ الاغ Not weapons بنانی ہم نے ہم نے ایک windows بنانی ہے ایک وینڈو cracking بت fireworks تو یہ اب آرہا اسے delete کرنا یہ آپ کے اوپر دوبارہ جائیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہ اینڈو ٹو میں یہاں پہ ڈیلیٹ کا اپشن جو ہے نا یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیں گے یہ ڈیلیٹ کیا آپ پیر انڈکیٹر پہ جلے جائیں گے اور یہ اس میں اوکے کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیلیٹ وان پہ اوکے کیا اب ہم نے ڈیلیٹس ڈیلیٹ پہ اوکے کیا اب وہی سیٹنگ ہے پہلے وقت اسے آپ نے ڈانے کر دینا ہے یہ دیکھیں اب جیسے اوکے کیا تو یہ اسی ونڈو میں آ گیا ایم ای سی ڈی والی جو ونڈو تھی اس میں ہی آ چکا ہے یہ خدبہ خدی دیکھیں پرائیس بھی وہاں پہ آٹو لکھی ہوئی ہے کہ یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو بلیو لائن ہے نا بلیو لائن یہ والی یہ ایم آرہ صحیح کی ہے یہ والی جو بلیو لائن ہے یہ یہ آرہ صحیح کی ہے اور یہ تھرٹی پرائیس پہ جب آئے گا تو یہاں پہ بائے کر دینا یہ لکھا بائے نظر آرہ آپ کو بائے لکھا ہوا اس کے بعد جب یہ سیونٹی لکھا ہوا یہاں پہ سیونٹی پہ آگا تو یہاں پہ آپ نے سیل کر دینا یہ آرہ صحیح کی بتا رہا ہوں آرہ صحیح اور یہ جو گرین گرین لائن یہ سبت سبت لائن ہے گرین گرین لائن یہ ایم ایسی ڈی ایسی جیسے بناتا رہتا ہے آپ کو میں لیکٹ دیا ہوا پچھے آپ وہ سمجھ سکتے ہیں بھی اس پہ اوپر کیسے ٹریٹ کا پتہ چلتا ہوتا ہے اور یہ جو ریڈ لائن آ رہی ہے یہ بھی آپ میں سی ڈی کیا ہے یہ اب ایک ہی وینڈو میں اوپن ہو چکے ہیں دونوں کے دونوں انڈکیٹر ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ایم ایس آر ایسی جو ہے اس نے بائے کا سگنل دیا کہاں پہ اس پوائنٹ پہ یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ اس نے سگنل دیا اور جہاں پہ دے دیا اس نے ایڈوانس سگنل دیا اور جو ایم ایسیڈی تھا اس نے جہاں پہ سگنل دیا بائے کا یہاں سے کیونکہ اب یہاں سے مارکٹ ہے اوپر جانا شروع ہوگی تو یہاں سے اس نے بائے کا سگنل دیا دونوں نے بیسٹ سگنل دیا ایر ایسی نے یہاں پہ دے دیا اور ایم ای سیڈ نے تھوڑا یہاں پہ آ کے دیا لیکن دونوں نے سگنل بائی کا دیا یہاں سے یہ تک یعنی کیس تارہ سو نائنٹی ایڈ سے سگنل دیا تقریبہ اٹھارہ سو سے اور اٹھارہ سو پچاس تک پچاس دولر کا سگنل ان دونوں نے دیا دیوان کے حساب سے تو مجید ہے کہ آپ کو یہ تو سمجھ آگی ہوگی کے ایم ایسی آر ایسی یہ میں نے اولڈ ریڈی بائی لکھتے ہیں جیسے تھرٹی پہ آر ایسی بائی کرنا ہے جیسے سیونٹی پہ جائے اپنے سیل کر دینا ہے اور باقی آر ایسی جو ایم ایسی ڈی ہے وہ بھی اسی صاحب سے دیکھنا ہے جب جی تقریباً یہاں سے آر ایسی کا تو ایم ایسی ڈی کا یہ تھا نا یہ جہاں جیسے دیکھتے تھے کہ اب یہ کہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں مدھوڑا چھوٹا کا رکھنا ہے اسے جیسے ہی چھوٹا ہوگا نا یہ والا ہے یہ دیکھیں اب آپ کوڑ بھی کلیر چیز نظر آئے گی کینڈل جب بڑی ہو تو یہ بھی گیپ بڑا ہو جاتا ہے ہاں 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 ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایچ وان کی کینڈل ہیں اور یہ چارٹ آپ کو سامنے اور یہ انڈیکیٹر اپلائی ہو رہے ہیں اب آپ نے یہاں پہ چیز سمجھ نہیں ہے ہاں ہاں یہ جو ایم ایک گرین گرین جو آپ گرین گرین پورشن نظر آ رہا ہے یہ گرین 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 یہ گرین یہ گرین یہ ایم ایسی ڈی ہے اور یہ جو بیچ میں بلیو بلیو لائن نظر آ رہی ہے بلیو لائن یہ والی یہ آ رہا صحیح ہے اور یہ جو ریڈ رائن ہے یہ بھی ایم ایسی ڈی واقع ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایم ایسی ڈی یہ جو ہے آ رہا صحیح ایم ایسی ڈی نے یہاں پہ سیل دیکھ رہا یہاں پہ بھی سیل دیا اور جہاں پہ تقریباً قریب قریب جا کے سیل دیا لیکن ٹھیک ہے اس کے بعد مارکٹ نیچے آئی پروفٹ ہو جہاں پہ بھی نیچے آئی یہاں پہ بھی نیچے آئی اور اس جگہ پہ جا کے بائی سگنل دیا ٹھیک ہے یہ تو آ رہا صحیح آ گیا ایسی نے اپنا سیل دی دیا کنفرم جہاں پہ مارکٹ سیونٹی پہ اپنے سیل کر دینا ہے اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو مجھب الاغ اے سی لے اہمی ایسی ڈی جاہاں پہ آپ کے ہیں کہ بائنب کسیل دیا تھا یہاں تک پہ پہ پر یہاں سے جب جو لائن نیچے آنا شروع ہو جائیں تو آپ نے سیل کر دیکھنا ہے یہاں تک بائنب کس جا دیا س کے مجھنے اپنے ارسی نی بھی ایک ان کی بائی کا صحب کیا اس کے دیکھیں جب دونوں سیگنل ایک کو ریٹ آئے ایم ایسی بی دی بی وہی سیگنل دے رہا ہو جو آر ایسی اور ایسی دونوں کا سیگنل سیم ہو تب آپ نے ٹریڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اب سمجھیں تب آپ نے ٹریڈ کرنی ہے جب دونوں کا سیگنل سیم ہو اب آر ایسی یہاں پہ تھرٹی پہ آر ایسی تقریبا ایر ایم ایسی ڈی کی بھی یہ لائنیں کام اسی آر ایسی ایڈ اوپر اور ایم ای ایسی ڈی بھی دونوں مزیداری ایسی بھی ایسی ڈی بھائیں کرنی ہے جب دونوں کا سیگنل سیم ہو اب یہاں پہ اگر دکھا جائے تو دونوں کے سیگنل سیم تھے اس جگہ پہ یہ دیکھیں دیکھیں یہ کام ہو نیشری بھی ایم ایسی ڈی ہے ایسی ہوتا حتا 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 تائیں نہیں چایا ٹھیک ہے اور آر الس ہے یہاں پہ آرہارس انہیں بھی یہاں پہ سیل کسی نہ دے دیا تو یہ بھی ایسے ہوتا ہوا نیچے ایسے ہوتا ہوتا ہے آیا نیچے یہ مارکٹ یہاں سے ہوتا ہی مارکٹ ایسے نیچے آئی تو یہ دونوں ایک اٹھا سکھنا دے سکے تب آپ نے ٹریڈ کرنی ہے وہ پر سے یہ انڈیکیٹر جو آیا موونگ ایور انڈیکیٹر نے یہ بھی آپ نے دیکھ رہے میرا آج کے مین مقصد یہ تھا کہ میں پہلے ایسے سمجھا چکا ہوں دونوں کو اچھا طریقے سے اور یہاں پہ آپ نے صرف دیکھنا تھا اور یہ دیکھنا تھا کہ ایسے ایک ساتھ اپلائی کیسے کرنے اگر ایچ فور دیکھ رہے ہیں یہ ایچ فور ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے ایچ فور کو فولو کریں یا ڈی وان کو فولو کریں کون سے ٹائم فریم کو دیکھے انڈیکیٹر کا فولو کریں ایم فائی پہ کچھ اور بتا رہا ہوتا ہے اور اس جگہ پہ کوئی چھوڑ جس طرح مختلف چار پہ مختلف بتا رہی ہوتی ہیں انڈیکیٹر آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر آپ نے ٹریڈ کرنے ایک سے ادھے گھنٹے تو پھر آپ ہم فائی اوپن کر لیں تو چھوٹی ٹریڈ کرنے کے لیے یا تو لوگ ڈی وان پہ کام ٹریڈ کریں ڈی وان کو یہ دیکھ لیا کہ ٹرینڈ کون سا ہے وائنگ ہے جو سیل ہے اس کے حساب سے ٹریڈ کیا کریں بائی چل گا تو پھر اپنے بائی سیل کی ٹرینڈ نکالنی ہوتی ہے اور مووینگ ساں سے پہلے آپ نے سپورٹ دیکھانا ہوتا ہے سپورٹ دیسن کے بعد جو انڈیکیٹر دکھے جاتے ہیں یہ بات لازمیں یاد رکھیں اور نیوز بھی دیکھنی ہے جب جب نیوز ہو جائے تو سپورٹ دیسن بھی جلدی ہی ساتھ نہیں دیتی اور نائی انڈیکیٹر دیتی ہیں اور سب سے پہلے اپنے نیوز دیکھنی نیوز کا ٹائم ہے اس کے بعد اپنے سپورٹ دیکھنے ہیں سپورٹ کے بعد آپ نے انڈیگرٹر کو فولو کرنا ہے وہ بھی انڈیگرٹر فولو کرتے پہلے آپ نے ڈیوان کا ٹرینڈ دیکھ لینا کہ کونس ہے بائی یا سیل ہے یہ ایک دو چیر میں نے ٹیپ سے بتائیں آپ لوگوں کے اچھا پروفٹ کمان نہیں ہے یہ گولڈ کی ایک گولڈ آپ دیکھ رہے ہیں اگر گولڈ کی بات کی جائے نا تو یہ بھی یہاں پہ اس کی مارکٹ چالی ہے اٹھارہ سو فیفٹی تھری یہ اٹھارہ سو فیفٹی ہے لیکن یہ اس کی زیادہ چانس یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو بائنگ بنتی یہاں سے یہ جہاں پہ میں نے ریڈ لگایا ہوئے سبورٹ پہ ایون تقریبا درا کیا ہوئے یہاں سے بائنگ بھی بنتی ہے لیکن یہ مزید سیل بھی آسکتا ہے یہاں تک اگر دیکھا جاتے ہیں پھر اٹھارہ سو کو ٹچ کرنے آسکتا ہے حد اٹھارہ سو بتیس تک یہاں سے پھر بائنگ لے گا ایسے انیسو تک اس نے پھر انیسو تک جانا ہی جانا ہے انشاء اللہ لیکن وقت ساتھ ساتھ گائیڈ کریں گے یہ جو مین ٹوپک تھا وہ ایم ایسی ڈی آپ کو پتہ چلے اکٹھا کیسے لگانا آ رہا سی دیکھ ایم ایسی ڈی اور آ رہا سی دو انڈکیٹر یہ ہیں اور دو انڈکیٹر اوپا لگتین انڈکیٹر اوپا لگیا ہے موونگ ایورج کے یہ ایک موونگ ایورج کے اس طرح یہ انڈکیٹر آپ کو اکٹھے موونگ ایورج نے آپ دیکھے کام پہ سکھنا دیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ موونگ ایورج تینوں اکٹھے ہوئے کینڈلیں یہ تین نیچے کلو جائیں تو یہاں اس کا مطلب یہاں سیل کر دینا تھا یہ سیل یہاں پہ پروفیڈ بوک کر لیں آپ اچھا یہ ہوتا ہے موونگ ایورج انڈکیٹر آر جو موونگ ایورج انڈکیٹر پہ جو کام کرتے ہیں موگیت آپ کو ویڈیو پسند ہوگی ویڈیو آپ کو لازمی لائک کریں چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں آج کے لیے یہ ہی ہے کہ ہمیں سی ڈی آر ایسی کٹھے کیسے کرتا ہے میں نے ان کی الگ الگ ویڈیو بہت اچھے سے بنائی ہوئی ہے اب وہ ویڈیو دیکھیں یہ صرف ایک ویاسی مقصد تھا بھی اکٹھے جاب آئے تو تب آپ نے ٹریڈ کرنا ہے اب یہاں پہ جو کرنڈ پوزیشن آئے دیکھ رہے ہیں اس جگہ پہ تو اس نے بائے کا سگنل دے دیا تھا آر ایسی نے اور یہ انہوں کام ہونا شروع ہو گئی تھے چھوٹی چھوٹی ہوتیں گے اس کا مطلب مارکٹ آپ جا رہی ہے اور جو ابھی کرنڈ پوزیشن ابھی جو اب یہ رکی ہوئی ہے تو یہ ابھی بائنگ ٹرینڈ بتا رہے کہ ٹرینڈ بائے ہوئے اس نے یہ بتایا وہ یہاں سے کہ یہاں تک جائے گی ٹرینڈ بائے اور ایم ای سی ڈی بھی لیس ایس تک کام ہوتا شروع ہو جائے گا ٹرینڈ بائے آئے ابھی فی الحال جو نظر آ رہا وہ بائے ہے لیکن گولڈ گولڈ ہے یہ کرتا جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے لیکن انڈکیٹر اپنا یہ بتا رہے ہیں انڈکیٹر کو اگر دیکھا جائے تو ڈیوان کے ساب سے یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے اب میں نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں اپنا بہت سکیار گناہ جے اگر ہو میں آپ کو ایک تاپیر دکھتا ہوں یہ ناس انڈرڈ ہے اس کے اوپر ٹرینڈ لگائی تھی اگر اس کو اب میں دکھا دیتا ہوں ہوں آپ کو کہ ناس انڈرڈ یہ دیکھیں ناس انڈرڈ دیکھیں یہاں سے بائنگ مل چکی تھی یہاں سے انڈکیٹر نے بائنگ دے دیا تو یہاں پہ آر ایم ایسیڈی نے بھی آسا تھا کام ہونا شروع تھا بائنگ سکنل دے دیا تھا لیکن اب دیکھو جا کہاں تاک تقریباً یہاں تک جاتا ہے یعنی لیکن اچھی بائنگ یہاں سے ملے گا انشاءاللہ مزید اس کے اوپر میں سکنل دوں گا انشاءاللہ آپ اپنے سنگرل بھی دیکھ لینا کال سے انشاءاللہ کال سے کوشی میری ہوگی پینڈنگ موڈر میں کام ہی دوں میں کافی جو مجھے فولو کریں اچھا مار رہتے ہیں لیکن مجھے ترہ پینڈنگ دیتا ہوں تاکہ کسی کو لو سنا ہو انشاءاللہ تو کال سے ہم نے کچھ ایکٹیو اڈر دینے جس سے اچھے پروفیٹ کا چانس ہو اچھا پروفیٹ کا چانس ہو ہوگا پھر ٹھیک نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں پاکنا بہت کار رکھے گا اکی اللہ حافظ